اسلام علیکم آج ہم آپ کا شیئر کریں گے چیکن ویجیٹیبل یقنی پلاو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں ہم نے ایک چمچھل دی ایک چمچھل دی ایک چمچھل دی نمک اور لیسن کی جوے اور گرم مسالہ ہم نے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دو سے دھائی گلاس پانی ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کوکر میں پکنے رکھ دینا ہے چیکن کو ہم 14 منٹس تقریبا 13-14 منٹس کے لیے اس میں انگل آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے دو سلائس پیاز لے لیا تھے اس کو ہم ایڈ کریں گے یہ ہم گریوی بنا رہے ہیں چیکن اور ویجیٹیبل کی بلوک کے لیے ہم نے دو پیاز لے لینا ہے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک وہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا مزیدار سا گولڈن براؤن بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ لوگ اس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا پلاؤ تو ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اخنی پلاؤ جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے آپ کو ہماری ریسپیز کیسے لگتی ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کمنٹ بکس میں بتایا کریں ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر سے سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ بکس میں ہماری سپورٹ کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پیاز ہے یہ براؤن ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے ایک ٹاماتر اس میں ہم چار سے پانچ عدد ہری مرچے لے لیں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم لے لیں گے لیسان ادرک کا پیسٹ اس کو ہم نے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اس کو ہم نے بھوننا ہے یہ ہمارا جو پیسٹ ہے وہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اس اتی سی دیر میں ہمارا جو ہے تقریباً تیرہ سے چودہ منٹ میں ہمارے جو چکن ہے وہ ہماری ہو چکی ہے اور اس کو اوپر جو اوپر اس کے جو گرم مسالہ وغیرہ آ گیا ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے اور جو اس کی یقنی ہے اس کو ہم رہنے دیں گے اسی کو ہم بعد میں پانی کے طور پر یوز کریں گے اگنور دو بیگرونڈ نائسز یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپر جو اس کے سب کچھ آ گیا تھا اس کو ہم نے الگ سے چان لیا ہے ہمارا مسالہ ریڈی ہے تو اب ہم جو یقنی ہم نے بنائی ہے چکن جو ہم نے پکا لیا ہے اس کو ہم وہاں سے اٹھا کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم بھونیں گے ہم نے اس کو اتنے اچھے سے بھوننا ہے کہ اس میں مزیدار سا ہمارا ٹیسٹ ایبزورپ ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن جو ہم نے اس میں اٹھ کر لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس اپ کر رہے ہیں بھون رہے ہیں ہم نے جو ویجیٹیبلزیں اس میں اٹھ کرنے کے لیے ہم نے اس میں لے لی ہے کیارٹس گاجریں گوبی کا پھول لے لیا ہے آلو لے لیا ہے اور مٹر لے لیا ہے یہ ہم نے اپنے حساب سے لے لیا ہے آپ بھی اس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا چکن جو ہے ریڈی ہو رہا ہے اس میں ہم نے ایک چمچ اٹھ کر دیا نمک اور اس میں ہم ایک چمچ اٹھ کر دیں گے لال مرچ کو ٹی وی لال مرچ اس کو ہم مکس کریں گے دیکھیں ہمارا مسالہ بھوننا شروع ہو گیا ہے ہم اس میں کیپسکم بھی اٹھ کریں گے یعنی شملا مرچ وہ ہم نے دو سمال سائز لے لی تھی آپ چاہے تو ایک میڈیم سائز اور لات سائز بھی لے سکتے ہیں ہم نے اس میں سبزیاں اٹھ کر دی ہیں اور اس کو ہم بھون رہے ہیں اور اس میں ہم نے تھوڑی سی اخنیاں اٹھ کر کے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ اس میں گل جائیں ایک نور دا بیک گوائنڈ نوائسز یہ ہم نے رکھ لی ہے بعد میں اٹھ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے یہ مزیدار سا مسالہ ریڈی ہو رہا ہے ہمارا پلاو کا اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے کیپسکم جو ہم نے کٹ کر لی تھی ٹو سمال سائز کیپسکم ہے اس کو ہم نے میکس اپ کرنا ہے اچھے سے اس کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے تاکہ ہماری جو all vegetables ہیں وہ اس میں اچھے سے پک جائیں چاول کو ہم نے بھی گھو لیا تھا یہ ہمارا مسالہ جو ہے دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم یقنی اٹھ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ بھر کے ہم نے اس میں پانی کی جگہ جو ہم چاول پکانے کے لیے پلو پکانے کے لیے اٹھ کرتے ہیں ہم نے اس میں یقنی اٹھ کر دی ہے اس میں ہم اٹھ کریں گے اب سرکہ وینگر یا ہم ایک سے دو ٹیبل سپون اٹھ کریں گے اس میں دیکھیں ہمارا پانی پکنے لگیا ہے اب ہم چاولوں کو پانی میں اسے ڈین کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اٹھ کر دیں گے ہمارا ویڈیو چکن پلوج ہے بس تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جائے گا آپ کو ہماری ریسپیز کیسے لگتی ہیں کامنٹ بکس میں ضرور شیئر کیا کریں ہمارے چینل کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں ہمارا مذہ دار سا ویڈیو چکن پلوج ہے ریڈی ہو رہا ہے اس کو اب ہم دم دیں گے ہم نیچے اس کے تابعے دوا رکھ لیں گے دوا رکھ لیں یا کوئی بھی بھاری چیز رکھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو دم پہ لگا دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور یہ ہمارے چکن ویڈیوز یقنی پلاؤ اس ریڈی ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو فور وچنگ